سلام اللہ خان صدر مسلم لیگ نون پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہے سلام علیکم جی بالکم سلام پہلے تو یہ بتایا آپ کو ٹویٹر کون چلاتا ہے وہ ایک ٹیم ہے جو کہ الیکشن کے دوران جو ہے وہ یہ سارا کام کرتی رہی ہے کوئی تھوڑا بہت مجھے وقت مل جاتا ہے دیکھنے کو لیکن وہ ایک شکایت مجھے مصول ہوئی تھی تو اس کی تو خیر میں نے پھر فوری طور پر کرشن کروا دی تھی لیکن کافی فرنڈ فوڈ پہ کھیل رہے ہیں آج کل یہ کوئی سٹریٹیجی ہے نہیں آپ کی نہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی کیونکہ اس دن کے بعد پھر میں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی چیز آپ کریں تو اس میں پہلے میرے سے جو ہے وہ اپروول لے لیں تو کوئی میرا خیال ہے کہ اگر آپ کسی چیز کی نشان نہیں کریں تو میں اس کا بہتر جواب دے سکا متحرک ہو گئے ہیں آپ زیادہ آپ متحرک ہو گئے ہیں وہاں پر جو بھی بات آتی اس کا جواب آتا ہے پہلے کافی بیچ میں مضمحل قسم کا کام تھا لیکن اب لگتا ہے کہ آپ نے کام جو ہے اٹھا لیا ہے کہ جواب ضرور دینا ہے یعنی اس میں اس میں کیونکہ پہلے جو ہے وہ کوئی اس طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں تھی ہماری پارٹی کی میٹنگ چل رہی تھی پارٹی معاملات تھے اب جب الیکشن میں پھر اس کی ضرورت پڑی اس کو پوری طرح سے فنکشنل کیا تو میرا خیال ہے کہ وہی وہی سپیڈ جو ہنا چل رہی ہے ذرا چٹھا اپیسوڈ کے اوپر واپس آتے ہیں جی سپریم کورٹ کے جج کی اوپر بھی الزام ہے چیف الیکشن کمیشنر پر بھی الزام ہے وہ سپریم کورٹ والے نے تو جو کرنا ہے وہ انہوں نے کیا چیف الیکشن کمیشنر نے بھی اپنی کمیٹیاں بنائی وہ بھی ہو گیا معاملہ میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ اپیسوڈ جو ہے اتنے دوک دن گزرنے کے بعد آپ کو کیسی لگتی ہے کیونکہ چٹھا صاحب جو ہے ظاہرہ نون ہے آپ کے کیا ہوا ہے بزار ایڈویسٹریشن کے اندر بھی وہ موجود تھے تو ہم اسلامباد میں بیٹھ کے ذرا اس کے گرائی میں جانا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس قسم کا بیان دیا وہ ذینی معاملہ تو ہو نہیں سکتا اتنا سادہ معاملہ تو ہے نہیں میں دیکھیں لیاقت چٹھا صاحب جو ہے یہ پچھلے کوئی بیس پچیس سال میں یہ تین چار مرتبہ جو ہے یہ فیصل آباد میں تائنات رہے ہیں کوئی چوبیس پچیس سال پہلے یہ وہاں پہ سٹی میجسٹریٹ کے طور پہ بھی رہے ہیں تو میں نے اس وقت سے جانتا ہوں انتہائی معاملہ فہم ہے بڑے دیمے انسان ہے کوئی یہ اس قسم کی جو ہے وہ جو ہے ہیڈ لائنز کرنے والے یہ بالکل نہیں ہیں اور اثر حاضر کے تقاضوں کو بڑا سمجھتے ہیں نوکری کرنے کے ملازمت کے جو اسرار و رموز ہیں ان سے بہت اچھی طرح جو ہے وہ واقف ہیں اور اسی طرح سے انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی سروس کی ہے بڑے دنیا دار انسان ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے یہ بات کسی سازش کے تحت کی ہے یا وہ کسی کے بہلاوے میں آگئے ہیں وہ بڑے یعنی وائز آدمی ہیں جنہیں میں جانتا ہوں میرا یہ خیال ہے کہ ڈپریشن ان کو ڈپریشن کے وہ تھوڑا مریض تھے اور یہ کہیں کوئی ایسی ان کے اوپر صورت وارد ہوئی ہے کہ اس کے وہ اگریشن میں جو ہے وہ چلے گئے ہیں کیونکہ جو انہوں نے خود کہا اور بعد میں میں نے اپنے ذرائع سے ان کے قریبی ذرائع سے کنفرم کیا کہ انہوں نے بقیدہ وہ رسہ وغیرہ صبح اٹھ کے لٹکایا ہے اور انہوں نے سنجیدہ کوشش کی ہے سویسائیڈ کمیٹ کرنے کی تو میری جو ہے سمجھ کے مطابق کوئی بھی بندہ بھلے وہ کتنا مرضی پریشان ہو کتنی برجی مسئیبت میں ہو اگر وہ صحت مند ہے تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگا دعا کرے گا کسی کے پاس جا کے کہے گا کہ اس کی مدد کی جائے لیکن خودکشی کمیٹ تو وہی کرتا ہے جس کی ذہنی صحت جو ہے وہ درست نہیں ہے یعنی لیکن اتنی اکلمندی تو باقی تھی نا کہ رستے سے نہیں لگ کے برلن سے چھلانگ نہیں لگائی تو پھر سال نے استعمال کی اتنے اکلمند تو تھے سوٹ ٹائپ لین کے نہیں لیکن کوشش تو کی نا نہیں لیکن چلیں اتنے اکلمند تھے کہ لٹکے نہیں لیکن اتنے بیمار تو تھے کہ انہوں نے کوشش تو کی نا تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ شاید وہ اس صورتحال کا شکار ہوئے ہیں باقی آگے ان سے مل کے یا ان کو جن لوگوں نے انٹیروگیٹ کیا ہے جا ان کو ان کی جو ان کا کتبی ملازہ کروایا ہوگا کسی نے تو اس سے جو ہے وہ صحیح صورتحال سامنے آ سکتی ہے ایک خودکش حملہ انہوں نے بارال انتخاب کے اوپر کیا ہے وہ صحیح تیرے کیسے پھٹے ہیں نہیں پھٹے ہیں ایک الہدہ بات ہے لیکن خودکش حملہ انہوں نے کیا ہے اور اس کی جو ڈیبری ہے اس خودکش حملے کی وہ بہن لکوابی پریس کے اندر بھی چلی گئی اب آپ دیکھ رہے ہوں گے پریس کے اندر یہی باتیں ہو رہی ہے کہ دیکھیں ایک افسر نے جو ہے یہ بات بتا دی اور یہ بارش کا پہلا کترہ ہے تو انٹینشن جو بھی ہو نقصان تو ہوئے نا رانہ صاحب اس سے کہ نہیں ہوا نہیں دیکھیں اب اس کو تو ہر آدمی جو ہے وہ انٹرنیشنل پریس بھی اور باقی لوگ بھی جو ہے وہ ہر آدمی اس کو اپنے جو ہے وہ امانوں میں اور اپنے طریقہ کار کے مطابق لے گا آپ مجھے بتائیں کہ without evidence آپ جو مرضی کہتے رہیں وہ بھئی اگر آپ اس اپنا جو ہے وہ procedure سے منسلک تھے اور آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہا تھا وہ تو آپ کو انکار کرنا چاہیے تھا ورنہ آپ اس کی evidence بنا لیتے آج کل تو یہ ویڈیو ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے کسی کو کہنا نہیں پڑتا کوئی مندوبس نہیں کہنا پڑتا آپ اس کی ویڈیو بناتے آج اس کو چلاتے چلا کے کہتے کہ یہ evidence ہے اور یہ میری statement ہے آپ دیکھیں نا زبانی کلامی تو پھر جو مرضی کو کہہ دے اور اس طرح سے زبانی کلامی کہنا جو ہے وہ ہی جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے اور پھر دیکھیں پھر انہوں نے الزام کس کے اوپر لگایا ہے چیف جسس و پاکستان کے اوپر بھئی چیف جسس و پاکستان کا کیا تعلق ہے اس سے چیف الیکشن کیمشن بھئی چیف الیکشن کیمشن نے آپ کو فون کیا ہے آپ کو انہوں نے کہا ہے district running officer جو ہے وہ الیکشن کے معاملے میں براہراس الیکشن کمیشن کے مطاعت ہوتا ہے کمیشنر تو اس میں فعل ہی نہیں کرتا ماں سوائے اس کے کہ وہ ایک انتظامی officer ہے سینئر لیول کا تو اس لیے اس بات کو اگر آپ طریقے سے سلیکے سے دیکھیں تو یہ ایک ایسا ہی دعویٰ ہے جیسا ایک افضل خان صاحب بھی جو ہے وہ آئی تھے بڑا تیل کا مجھایا تھا تیل کا تیل کا تو مجھ جاتا ہے لیکن بعد میں پھر نکلتا کچھ نہیں ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ دیمج نہیں ہوا کیا کیونکہ یہ تو پی ٹی آئی کے بیانیے کو نیکس لیول کے اوپر لے گیا نا پھر دیکھیں دیمج دیمج تو پھر جو ہے وہ میڈیا میں بہت سی باتیں لوگ کر رہے ہیں اور تجزیہ پیش کیے جا رہے ہیں اور بعض لوگ ایسے ایسے آپ نے تجزیہ نگار بٹھائے ہوئے ہیں کہ بس کیا بندہ کہے کہ آخر تجزیہ نگاری اور مبصری کے لیے کچھ نہ کچھ تو کوالیفکیشن ہونی چاہیے نا تو مثلا کوئی خاص قابل اعتراض تجزیہ جو آپ کورٹ کرنا چاہے دیکھیں ایک بہت بڑا چینل جس کو بہت بڑی ویورشپ جو ہے وہ دیکھتی ہے وہاں پہ ایسے تجزیہ نگار بھی جو ہے وہ الیکشن جو جب کومنٹری ہو رہی تھی الیکشن کا ریزلٹ دیے جا رہا تھا ایسے بیٹھے ہیں جو پبلک لیے خود کو کہتے ہیں کہ میں عمران کھان کا مکہ ہوں میں ککہ ہوں عمران کھان کا اور وہ جناب انہوں نے تجزیہ نگار بنا کے وہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں تو پھر کیا بندہ وہاں پہ کر سکتا ہے اور ایک بات جو ہے وہ جب وہ کرتے ہیں تو وہ ساری دنیا جو ہے وہ سنتی ہے انٹرنیشنل ورڈ جو ہے وہ بھی سنتی ہے یعنی تجزیہ نگاری کا یا مبسری کا کوئی تو میار ہونا چاہیے کوئی تو طریقہ ہونا چاہیے کہ بھئی اس آدمی کی یہ کوالیفیکیشن ہو یہ اس کی جو ہے وہ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چٹھا صاحب جیسے لوگوں کے بیان کی وجہ سے کوئی ہلچل نہیں مچے گی کیونکہ جو تجزیہ نگار ہیں ان کی اپنی کریڈیبلیٹی نہیں ہے لہذا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے نہیں دیکھیں اتنی جس طرح سے آپ نے بالکل سمپل بات کر دی ہے اتنی سمپل بات میں نہیں کر رہا لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کی باتوں کا اس طرح سے جو ہے وہ پھر جواب دے دیا جاتا ہے سننے والا جو ہے وہ پھر اپنے برزی سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اپنا نتیجہ آخذ کر لیتا ہے تو یہ بدقسمتی سے یہ ہمارے ہاں چل رہا ہے اور مین میڈیا بھی اس کا شکار ہے لیکن شوشل میڈیا پہ تو دھوائی مچی ہوئی ہے نا وہاں پہ تو کوئی چیز رہ نہیں گئی تو وہ بھی ساری دنیا دیکھ رہی ہے ساری دنیا سن رہی ہے ساری دنیا اس میں حساب بھی اکثر لوگ لے رہے ہیں تو آپ پھر ایسی صورتحال میں تلہ صاحب آپ مجھے بتائیں پھر کسی ایک بیان یا کسی ایک بات کا پھر کیا جو ہے وہ افسوس کرنا یا کیا اس کے اوپر جو ہے وہ سنجید کی اختیار کرنا جی بہت شکریہ ران صاحب آپ نے میں جوائن کیا